بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ادا کر کے گئے ہیں اس سے پہلے علی حمزہ بھی پڑھ رہے تھے اور کافی ناموار شخصیات یہاں پر موجود تھی یہ ایک مرکز ہے بیس محرم کا جو کالی باڑی سے برامد ہوتا ہے تابوت امام سجاد کا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا صبح تقریباً سات آٹھ بجے کے قریب جو آخری پرسہ ہے وہ حاجی انصر جو ہیں ان کی اپنی سنگجہ ہے وہ ادا اور اس کے بعد وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی کالی باڑی جا کر اعتقام پذیر ہوتی ہے کچھ رات کے کلپ ہمارے پاس ہیں اور کچھ دن کے ابھی اس وقت کے اس ویڈیو کے بعد آپ کو رات کے کلپ دیکھنے کے لیے ملیں گے اور جو دن کے واپسی کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے آئے بسم اللہ سب سے پہلے آپ کو زیادت کرواتے ہیں اور اس کے بعد قازمی برادرز کا کلام سناتے ہیں موسیقی 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 بابا میرے بابا سنو بیچ بابا مجھے بانو سے پکڑ کر ہے تماشے مارے بابا مجھے بانو سے پکڑ کر ہے تماشے مارے ہائے میں نے سرشے میں سے مانگا جو تمہارا بابا مجھے آنے کے کامل سے پکڑ کر ہے جی تو دیارت آپ لوگوں نے کر لی ہے ابھی جو واپسی کا پرسہ ہے جو تمامی پرسہ ہے وہ حاجی انسر کی جو سنگت ہے وہ لگ چکی ہے ان کا بھی جو پرسہ ہے پرسہ داری ہے جس کے لیے ساری رات کے یہاں لوگ موجود ہے کہ حاجی انسر کا دائرہ سن چکے آئیے ان کی ماتمی جو دستہ ہے انہیں دیکھئے اور جو ماتمی جلوس ہے جو ان کا مقررہ راستوں چاہتا ہوا واپسی کی طرف روا دوا ہے آئیے آپ کو حاجی انسر کی سنگت کی آزاداری دکھاتے ہیں بسم اللہ مجھوسٹ مجھوسٹ بسم اللہ مجھوسٹ نیزوں پہ براتی تیر زنگتہ دولا دھلہن کی عصیلی کا لائے نبولا قاسم کی مبارد ہے قاسم کی مبارد ہے تیر ہے سجاد کے دل میں درد کی قائمات تیر ہے سجاد کے دل میں محبن چیڑے مجروں دے ہوئے جنیاں تو پر زینب دے نمغا لگے مجروں دے ہوئے جنیاں دے آنگیں موسیقی 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 بسم اللہ آج جو ہے بیس محرم تھا اور بیس محرم کی شبے داری تھی جو کہ اب اکیس محرم ہو گیا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو زیارت کروائی امام زین اللہ بیدین کے آپ نے رات کی کلپ بھی دیکھے اور دن کے کلپ بھی دیکھے میں جلوس میں موجود تھی پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ رات کی کلپ میں خود اس لیے بریفنگ نہیں کر سکی کیونکہ رش بہت زیادہ تھا تو اس لیے میں نے بریفنگ نہیں کی ابھی دن میں آپ کو بریفنگ دکھا رہی کیونکہ واپسی اب جاری ہے زیارت اور آپ لوگوں نے دیکھی یہ کی بھی ہے حاجی انصر کا جو پرسہ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے سکی ہے جو بیس محرم کو امام زین اللہ بیدین کو زہر دیا گیا تھا اور پچیس محرم کو امام زین اللہ بیدین کی شہادت ہے امام زین اللہ بیدین کون امام حسین علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہہ کے بڑے شہزادے اور امامت کے چوتھے پھول ہیں امام زین اللہ بیدین جنہوں نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور شام سے واپسی کربلا اور کربلا سے مدینہ کا سفر بی بیوں کے ساتھ کیا یہ وہی شہزادے ہیں جن کے سامنے سیہزادیوں کو ان کی بیٹیوں کو بہوں کو بھانجیوں کو بتیچیوں کو ننگے سر شام میں اور کوفہ میں پھر آیا گیا وہی امام زین اللہ بی دین جنہوں نے بہتر شہدہ کربلا کے سر میزے پر دیکھے وہی امام زین اللہ بی دین جس کو بی بی زینب سلام بچایا چوتھی امامت امام زین اللہ بی دین اور پانچ میں جو امام تھے امام باکر علیہ السلام جو امام زین اللہ بی دین کے بیٹے تھے وہ یہ وہی ہیں جب شام غریبہ کے وقت رات کو غیموں میں آگ لگی تو علی کی بیٹی نے عباس بن کر امام زین اللہ بی دین کو اپنے شانوں پر اٹھایا اور ساتھ میں جنابے امام محمد باکر کو اپنے شانوں پر اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کی نسل بچائی اور امامت باقی رکھی امید کرتی ہوں کہ آج کا پرسہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا اس پرسے کو دیکھنے کے بعد امام زین اللہ بی دین جو اپنی چالیس سال کے زندگی تک رت روتے رہے اپنی آنکھوں سے خون روتے رہے ان کے پرسے کو یاد کیجئے گا اپنے حصے کا پرسہ آدھا کیجئے گا ہمارے لئے امام کے یہ لفظ چند لفظ بیان کرنے بہت قیامت خیز ہیں کیونکہ امام زین اللہ بی دین کا اپنی شہادت کے وقت ایک جملہ تھا کہ بابا میں ساری زندگی بھی اگر آپ پر روتا رہوں تو پھر بھی آپ کی مظلومیت کا حق ادا یا آپ کے غم کا حق ادا نہیں کرسکوں گا مجھے یہاں پر اجازت دیجئے